بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففٹی سینٹی گریٹ تک اس کو گرم کیا جائے گا گرم کرنے کے بعد ہڈیوں سے ماس ایسے اتر جائے گا جیسے گوشت اوبالنے سے ہڈیوں کے ساتھ حلیدہ ہو جاتا ہے جب یہ پروسیس ہو جائے گا سارا ہونے کے بعد پھر اس کی جو ہڈیاں بچیں گی ان ہڈیوں کو کیا کریں گے ان ہڈیوں کو بھی وہ دوبارہ سے ایک بڑے سیلینڈر کے اندر ان کو گرم کریں گے اور ان کی راکھ بنا دیں گے اور راکھ بنانے کے بعد ان ہڈیوں کا جو محلول ہوگا یا ہڈیوں کا جو مکشر ہوگا اس کا امیزہ بنانے کے بعد اس کو فرٹیلائزیشن کی صورت میں استعمال کریں گے ناظرین گرام یہ تھی عجیب و غریب خبر جو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ سائنس اس وقت کیا کرنا چاہ رہی ہے یا اس کا ترقی میں کوئی ہاتھ ہے یا اس کی کوئی اپنی سائنٹیفک نئے سے نئے طریقے وہ اجاد کرتی رہتی ہے یا دنیا کے جو ایکچول کام ہیں ان سے پرے کرنے کے لیے یہ ایک نئے سنائے کو ہتھکنڈا جو وہ اپناتی رہتی ہے لیکن جو خبر ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی دیانت داری کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ کو بتایا اب ریسلٹی ایک بڑی جو واقعہ بڑی شخصیت ایفریقہ کے اندر انہوں نے بھی اس کے ساتھ بھی ویسے کیا اور اس کو ایکوائی مشن کا حصہ بنایا اور ایکوائی مشن کا حصہ بنانے کے بعد اس کو بڑی دردناک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بندہ مر گیا ہے وہ تو اس بات کو محسوس نہیں کر سکتا لیکن جب دیکھنے والے جو بندے ہیں وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ یار یہ مارے بندے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ تھی ناظرین اگرام آج کی بڑی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو یہ خبر کیسی لگی یا یہ طریقہ جو ہے یہ رائج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان